مہایوتی مہایوتی کے امیدواروں کی انتخابی تشہیر کے لیے شہر میں منقضہ اجلاس میں وزیراعظم نرندون دی ہوئے شریک ہم ایک ہیں تو سیف ہیں کا دیا نعرہ اور ووٹرز سے مہایوتی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی کی اپیل ووٹرز میں بیداری پیدا کرنے الیکشن انتظامیاں کی جادیت سے چلائی جا رہی ہے خصوصی مہم علاقہ بھر منقض کیے جا رہے ہیں مختلف پروگرامز اور شہریان سے صد فیصد ووٹ کرنے کی کی جا رہی ہے اپیل جوشو خروش سے منایا گیا گھاٹی اسپتال میں ملک کے اولین وزیراعظم پنڈی جواہرلال نہرو کے جنرد دن پر یوم اتفال اسپتال انتظامیاں کی جانب سے بچوں میں تقسیم کی گئی مٹھائیاں اور ان کے لیے رکھے گئے رنگا رنگ پروگرام اور تعلق اپیٹھن کے چورہتر جلگاؤں نامی مقام پر آدم خور تیندوے کے حملے میں ایک طالبہ ہوئی فوت محکومہ جنگلات کے خلاف گاؤں والوں میں پایا جا رہا ہے غموظ ساتھ خبر تفصیل سے ہم ایک ہیں تو سیف ہیں اس طرح کا نعرہ وزیر آزم نریندر موڈی نے دیا وہ آج شہر میں مہایوتی کے امیدواروں کی تشہیر کے لیے منقضہ اجلاس سے مخاطب تھے واضح رہے کہ مہایوتی کے امیدواروں کی تشہیر کے لیے وزیر آزم نریندر موڈی کا ایک اجلاس آج شہر میں رکھا گیا اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے وزیر آزم نے مہاوکا ساگاڑی میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے عالقائدین پر جم کر تنقید کی اور اپنے مخصوص انداز میں اجلاس میں شامل چہریان سے کئی سوال بھی پوچھے جیسے کہ ریاست مہاراشت میں پانی فراہم کرنے والی سرکار چاہیے کہ نہیں اس کے بعد انہیں مشورہ دیا کہ ووٹ دے کر مہاوکا ساگاڑی کو اقتدار میں ہرگز نہ لائیں بلکہ ریاست کی ترقی کے لیے مہایوتی کے امیدواروں کو اس الیکشن میں کامیاب بنائیں انہوں نے کسانوں کی نبز پکڑتے ہوئے کہا کہ مہایوتی حکومت کے لیے کسان اند آتا ہے اور مہاراشتہ کا سب سے بڑا ستون ہے یہاں کپاس کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہوتی ہے لہذا کپاس کے کسانوں کو کپاس کے اچھے دام دینے کے لیے مہایوتی کے امیدواروں کے حق میں ووٹ کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ زلے کے چار ہزار کسانوں کو نمو شیتکری اسکیپ کا فائدہ ملا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مہایوتی حکومت نے سویابین کو چھ ہزار روپیہ فی کوئنٹل کا بھاؤ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ پانچ سالوں میں اس کا فائدہ کسانوں کو ملے گا اور وہ ترقی آفتہ ہو جائیں گے کسانوں کو بجلی کی قلت نہ ہونے پائے اس غر سے بھی سبھی کسانوں کے کھیتوں میں سولار انرجی پینل لگائے جائیں گے ریزوریشن کے معاملے پر بھی انہوں نے اپوزیشن کو گھیرا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ مہاراشت میں مہایوتی کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں اگرانہ پر بھارتنا کے لگوں دسکوں سے مہارچ کو اپی جاند اپاچہ پاک کر جاتے لیے کی مان کریں بیجی پیلے دکھورا کیا آجو 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 کیا کبھی بھی ایسے لوگوں پسکار کرے گا آجو اور انگاباد زیلا سویپ سمیتی کی جانب سے خواتین اوٹرز میں بیداری پیدا کرنے کی غرصے ایک پروگرام اسمارٹ سٹی دفتر میں رکھا گیا جہاں زیلا کلیکٹر دلیب سوامی نے خواتین سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اوٹ کریں جشن انتخابات کا تفاخر ریاست مہاراشتر کا ناظرین پوری ریاست مہاراشتر میں ایک ہی دن اور وقت پر انتخابی رائے دہی ہونے جا رہی ہے اور اس سرگرمی کو سبھی کی جانب سے بھرپور حمایت ملنی چاہیے اور ریاست میں صد فی صد رائے دہی ہو سکے اس مقصد سے زیلا سویپ سمیتی کی جانب سے خواتین ووٹرز بیداری کا پروگرام منقد کیا گیا یہ پروگرام شہر کے مولانا ابوالکلام آزاد ریسر سینٹر حال میں منقد ہوا پروگرام کی صدارت زیلا کلیکٹر و زیلا گلیکشن آفیسر دلیپ سوامی نے کی جبکہ پروگرام میں شہر کی نامبر خواتین خاتون سنتکار خواتین ڈاکٹرز بچت گٹوں کی ممبران انجینئرنگ کالیج کی طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی پروگرام کا اپتدائی خطاب سویپ نوڈل آفیسر انکوش پانڈرے نے کیا جبکہ سٹیج پر ماوین نوڈل آفیسر سوپنل سردار ایش بدیا گھاؤ لائنس اینجل صدر سنگیتہ دیش پانڈے زیلا آئیکان آر جے ارچنا گائکوار ڈاکٹر رشمیتہ شری نیو آسن آشا شیر خانے ڈاکٹر ارچنا رانے ڈاکٹر رشمی بورڈے و دیگر موجود تھے پروگرام کی نظامت صدر مدرس سنجیو سونار نے کی زیلا گالیکٹر دیلیب سوامی نے روز بروز گھٹے رائے دہی کے تناسب کو جمہوریت کے لیے خطرناک بتلایا اور خواتین کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ اگر دل پر لیں تو ہر سطح پر ووٹنگ کے پرسنٹیج کو بڑھایا آ جا سکتا ہے زیلا ناندیڑ کے حدگاؤں و مضافات میں جہاں گزشتہ انتخابات میں ووٹنگ کا پرسنٹیج نہایت ہی کم تھا وہاں متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے ووٹرز میں بیداری پیدا کرنے کی غرصے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے اس سلسلے میں ملی معلومات کے مطابق اس علاقے کے جن مضافات میں رائے دہی کے آداد و شمار نہایت کم رہے تھے وہاں عوامی بیداری پیدا کرتے ہوئے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھاینے کے مقصد سے انتظامیہ کی جانب سے سویپ شعبے کے تحت حدگاؤں تعلقے کے تیرہ نویمبر کو حدگاؤں حمایت مگر حلقہ اسمبلی میں حدگاؤں تعلقے کے ووٹنگ کے آداد و شمار بڑھانے اور نہایت کم ووٹنگ والے پرسنٹیج کے گاؤں میں سویپ شعبے کے صدر کشن راو پھولے سوریہ کانت باچھے اراکین ارویند سوریہ ونشی سندیش چونڈے کر اور دیگر سبھی ممبران گاؤں گاؤں اور ان کی مضافاتی باڑی بستیوں اکھاڑا بستیوں کے ساکنان تک پہنچ کر انہیں حق رائدے ہی کی اہمیت سمجھا کر آماد آ کر رہے ہیں اس موقع پر کئی جگہ ووٹ کرانے کا حلف بھی دلوایا گیا جبکہ اس سرگرمی میں سویپ شعبے کے تمام اثران و ملازمین موجود تھے ملک کے اولین وزیراعظم پنڈک جوارلال نہرو کا یوم پیدائش یوم اطفال کے بطور بھی منایا جاتا ہے گاٹی اسمتال میں یوم اطفال جو شکروں سے منایا گیا واضح ہو کہ آزاد ہندوستان کے اولین وزیراعظم پنڈک جوارلال نہرو بچوں سے بے پناہ محبت کرتے اور ان سے ہمدردی رکھتے تھے اسی لیے بچوں کے چاچا نہرو کا یوم پیدائش چودہ نویمبر بچوں کے دن کے نام سے ملک بھر منایا جاتا ہے اس دن تمام سکولوں میں اور سرکاری دفاتر روہداروں میں چاچا نہرو کی سالگرہ یوم اطفال کے بطور مناتے ہوئے مختلف تقاریب و پرگرام منقض کی جاتے ہیں بچوں میں مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کی جاتی ہیں گوشتہ روز اس موقع پر گھاٹی اسپتال میں بھی یوم اطفال نہایت جوش و خروش سے منایا گیا آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا اس موقع پر گھاٹی کے ڈین نے ساجل کرنا کاری کیا پروسنگی بارو دیباد اچھا دیباد بنا کتابند بڑھنا بہتر 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 مجھے ربنا آئیت بہتر امیرے 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 سوگتگیوں میں جائیں ساجل کرنا کاری بہتر بہتر نقصہ بہتر 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 لائے پروبائچ ہا مل بہتر دیکھ جاننا کہ ایک رہائشی مکان کے آنگن میں کھیل رہا ایک بچہ اچانک سے کہیں گم ہو گیا پھر ایک شخص اس بچے کو راس پولیس ٹیشن لے کر پہنچا جس کے بعد پولیس نے اس بچے کو اس کی ماں کے سپورٹ کر دیا یہ واردات شہر جالنا کے رامنگر علاقے میں پیش آئی پانچ برس کا ننہ ترشو گنیش گنٹک اپنے گھر کے آنگن میں کھیلتے کھیلتے گھر سے باہر نکل گیا اور پھر باہر دور تک نکل کر گم شدہ ہو گیا اس کی ماں نے اسے آس پاس دھونڈا اور پھر فوری ایک سو بارہ نمبر پر فون کر کے پولیس سے مدد مانگی اسی بیچ ایک بھلا مانوس اس بچے کو صدر بازار پولیس تھانہ لے آیا پولیس نے اس سے کچھ پوچھ گچ کی اور پھر اس شخص کا گلدستہ دے کر استقبال وہ حوصلہ افضائی کی گئی جبکہ گم شدہ کو بعد ازاں اس کی ماں کو بلوا کر اس کے سپورٹ کر دیا گیا مذکورہ بچہ پہنچانے والے شخص کے استقبال کے موقع پر ڈپتی پولیس سپرینٹینڈنٹ کریشما پرطاپ چودری صدر بازار تھانہ کے انسپیکٹر صندیب بھارتی گم شدہ بچے کی ماں سونی گنیش گنٹوک اور صدر بازار تھانے کا اسٹاف موجود تھے ڈالیکشی بارالا کول کل کل آستہ ڈالیکشی بارالا کول کل آستہ ڈالیکشی بارالا کول کل آستہ سونی گانیش گنٹو کے مازمول کا سکریشو گانیش گنٹو کے تو پاچ ورشا چھے تو گھرات سمور گللیت کھہتا کھہتا مجھے یہ ہارولا ہوتا آنی سگر لاوات دوتا تو گھرات سمور چھے پن تو کھہتا کھہتا سماری سا بارا ساڑے بارالا ہارولا ہوتا تاری مینے ایکشے بارالا امرجنسی کال سمپرک سارلا ہوتا تیا چا مدتینے مالا پولیسا چا ریسپانس بھےٹلا لگے سمپرک سارلا تینی مالا تینچا مارفیت ماجہ ملگا مالا دون تاسا چا سماری مالا لگے تتکا ساپڑلا آنی پولیسا چا وہ جا ویکتی نا پولیسا تانوں دیلا ماجہ ملالا تینچا کھپ کھپ آبار مانتے بھی تینی مالا ماجہ ملگا سہی سلامت دیڑنلا تینچا ساتھی میک کھپ تینچا آپ مجھے کھپ کھپ دھنیواد دیتے ہیں تعلقہ پیٹھن کے چہرہ تر جلگاؤں مضافات میں آدم خور تیندوے کے حملے میں ایک طالبہ فوت ہو گئی جس پر محکمہ جمگرات کی غفلت پر گاؤں والوں میں شدید غم غصے کا اظہار کیا تفصیلات کے مطابق یہ دس سالہ بچی اپنی ماں کے ساتھ یہاں رادہ کسن مڑے کے کھٹ میں کپاس چننے گئی تھی شام پانچ بجے کے قریب کھٹ میں اس لڑکی پر تیندوے نے بھیانک حملہ کر دیا اور اسے ایک لمبے فاصلے تک گھٹ سیٹ کر لے گیا دس سالہ ننی بچی موقع پر ہی فوت ہو گئی تھی اس طرح کی جانکاری گاؤں والوں نے دی ہے اس افسوسناک واقعی کی خبر گاؤں کے ساکنان امول ایرنڈے سومنات مڑے ہری بھاؤ گھڑے نے فوری ڈھورکن کے ہنگامی خدمات پر معمور ڈاکٹر شیلیش گھڑکے کو دی اور ایمبلنس بلوائی گئی اور فوری اسے بھڑکن کے اسپطال پہنچایا گیا تاہم ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اس کی موت کی تصدیخ کر دی بھڑکن پولستانہ میں معاملہ دج کر لیا گیا ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ تعلقے کے اس علاقے میں پچھلے کئی عرصے سے تیندوے سرگرم ہے تاہم محکومہ جنگلات نے ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی ہے جس کے سبب آخر کار تیندوے کے حملے میں ایک ماسوم کو اپنی جانگوانی پڑی ہے اسمبلی انتخابات میں ووٹوں کی خرید و فروغ پر خوابو پانے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ووٹنگ کروانے کی غرصے متعلقہ محکمات چوکس ہو گیا ہے اور اس زمن میں بنائے گئے اسکوٹس جگہ جگہ گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں آج حرصول ٹی پوائنٹ پر اسمبلی حلق انتخاب اور رنگباد وست کا اسسٹی سکوٹ پہنچا اور وہاں سے گزر رہی ہر چھوٹی بڑی گاڑی کی جانچ کی گئی یہی نہیں یہاں مسافر بردار گاڑیوں کی بھی باریکی سے جانچ کی گئی اسمبلی حلق انتخاب اور رنگباد وست سے امائیم کے امیدوار ناصر صدیقی کی تشہیر کے لیے پارٹیک سپریمو بیریسٹر اسد الدین عویسی اور رنگباد آئے رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے اور رنگباد وست کے حلقے میں پیدل گھوم کر اوٹر سے ملاقات کی اور ناصر صدیقی کے حق میں اوٹ ڈالنے کی اپیل کی ناظرین گزشتہ اسمبلی انتخابات میں بھی مجلس نے ناصر صدیقی کو اور رنگباد وست سے امیدواری دی تھی مگر اس وقت وہ بارہ ہزار اوٹوں سے ہار گئے تھے مگر الیکشن ہار جانے کے بعد بھی انہوں نے میدان نہیں چھوڑا بلکہ عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے وہ پیش پیش رہے جس کے سبب انہوں نے شہریان کے دل جیت لیے ہیں ان کی اس بے باٹ قیادت اور عوام کی بے لاؤس خدمت کو دیکھتے ہوئے پارٹی سپریموں بریسٹر صد الدین اویسی نے اس بار بھی انہیں اسی حلقے سے امیداری دی ہے اور تشہری مہم کے آغاز ہی سے مجلس اتحاد المسلمین کے قومی رہنماء اکبر الدین اویسی اور پارٹی کے سربراہ بریسٹر صد الدین اویسی ناصر صدیقی کی کامیابی کے لیے ووٹرز کے درمیان جا رہے ہیں آج بھی بریسٹر صد الدین اویسی نے کٹ کٹ گیٹ اسٹی کالونی شاہ بزار اور دیگر علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور انگاباد وست کے پارٹی امیدوار ناصر صدیقی اور دیگر آلہ عدداران وہ ورکرز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے جگہ جگہ ان کا ووٹرز کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا اور بریسٹر صد الدین اویسی نے رائے دہندگان سے ناصر صدیقی کے حق میں ووٹ کرنے اور پارٹی کو مضبوط بنانے کی اپیل کی ویسے پہلے ہی سے ناصر صدیقی اپنے حلقے میں مقبول ہیں اور بریسٹر صد الدین اویسی اکبر الدین اویسی اور ان کی ٹیم کے تشہیری مہم میں شریک ہو جانے سے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور وہ اس حلقے میں سب سے مضبوط دعویدار سمجھے جا رہے ہیں اسی طرح گزشتہ شام بسم اللہ چوک مصرواری میں بھی ناصر صدیقی کے لیے ایک تشہیری اجلاس منقض کیا گیا جس میں علاقے کے ساکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے اسمبلی حلقے انتخاب اور انگاباد مشرق سے ونچید بہوجن آگھاڑی کے امیدوار افسر خان بھی زور و شور سے اپنی تشہیری مہم چلا رہے ہیں گزشتہ شام انہوں نے اپنے اسمبلی حلقے میں دو پد یاترائیں کی اور ووٹر سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنا الیکشن مینیفیسٹو پیش کیا جس کے بعد لوگ ان سے جڑتے دکھائی دیئے جگہ جگہ ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور ہر علاقے سے خواتین و بچے اور دیگر شہریان گروں سے باہر آ کر ان کی کامیابی کے لیے دعائیں دیتے دکھائی دیئے اسی طرح افسر خان کی انتخابی تشہیر کے لیے ایک جلسہ آج صبح امیٹکر نگر میں مناخت کیا گیا جس میں ونچید بہجنہ گھاڑی کے قومی قائد انجلی تائی امیٹکر ارندتی شرساٹ امید بھویگر زلہ صدر یوگیج بن بکلے ماما شہر صدر ستیش بمار اور ونچید بہجنہ گھاڑی خواتین اکائی کی زلہ صدر شہر صدر اور دیگر اہدداران نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پارٹی کا اصل مقصد ونچید اقوام کو ان کے حقوق دلانا ہے ان پر ہو رہے مظالم سے انہیں جنجات دلانا ہے ان کی حمجہ ترقی ہمارا نصبو لین ہے لہٰذا 20 نویمبر کو ان کے حق میں ووٹ کر کے انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں اس موقع پر دلیت سینہ راشتری لوگ پارٹی کی جانب سے وی بی اے کے امیدوار افسرخان کی حمایت کا اعلان کیا گیا اور زمن میں ایک مکتوب افسرخان اور پارٹی کے اکثریت سے کامیاب بنائیں جب ترکی شکل اینج پر دلانا ہے تو میں ایک رکھتا ہے نیوٹ نکھے چید ایتگہ کو دیت زمن در بہلا اپن نیوڑونی یہ تو치 اصا ناہی ہو پن تاری سودہ اپنا متعدار جوماں ایک دکڑے جات نائی اپنا متعدار جوماں ایک گٹھا رہا تو تیمہ اپنا ورثیت ہلگا کر رہا چی اپنا ورثیت ہلگا کر رہا چی مشرقی حلقہ انتخاب سے سماجبادی پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر عبدالغفار خادری کی انتخابی تشہیر کے لیے گزشتہ روز شہر میں دو مقامات پر تشہیری اجلاس رکھے گئے جس میں عوام کی بھیڑ امٹ پڑی تھی ناظرین یوں تو پہلے ہی ڈاکٹر عبدالغفار خادری کے ساتھ ہوئی نائنصافیوں کے سبب شہر بھر میں ان کے لیے ہمدردی کی لہر دیکھی جا رہی تھی جس کے سبب مذکورہ اسمبلی حلقے کے ووٹرز ان کی حمایت میں آنے لگے تھے اور اب سونے پہ سوہا گئی ہے کہ معروف اسلامی اسکالر مولانا سجاد نعمانی نے گوشتہ روز مہاراشتہ بھر میں مہاوکہ ساگھڑی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے انتخابی میدان میں شریک امیدواروں کی تائید میں ایک فہرست جاری کی جس میں ڈاکٹر عبدالغفار قادری کا نام بھی شامل ہے جس کے بعد ڈاکٹر عبدالغفار قادری رائے دہندگان کی پہلی پسند بن گئے ہیں اور ان کی تشہیری رہلیوں اور پرچار سباؤں میں عوام کا حجوم بڑھنے لگا ہے اور ان کے حق میں رائے ہمہ ہموار ہونے لگی ہے گوشتہ شام ان کی انتخابی تشہیر کے لیے منقضہ دونوں اجلاس میں عوام کا جمع غفیر دیکھا گیا اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے ڈاکٹر غفار قادری نے ان سے کئی وعدے کیے امام و معزنین کی رہائش کے لیے وقف بورڈ کی جگہ فراہم کروانے کے ساتھ ساتھ مہاراشتر وقف بورڈ کو مالی اعتبار سے مستحکم بنانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کا بھی وعدہ انہوں نے کیا وقف املاک کے تحفظ اور منشائے وقف کے مطابق بیواؤں یتیموں اور بے سہارہ افراد کی کفالت کے لیے بھی حکومت و انتظامیہ سے نمائندگی کا انہوں نے وعدہ کیا بے روزگار نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کی ہمجہد ترقی کے لیے منصوبہ بن طریقے سے ایوانوں میں آواز اٹھا کر ہر دبے کچھلے سماج کو انصاف دلانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے نرن موڈی کو دو سو چاریس پر سمتہ دیئے یہی بات کو آگے بڑھانے کے لیے مہاراشترہ کے سبر انتخابات میں مولانا نے اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہم سماجوں میں اتفاق پیدا ہو فستائی طاقتیں فرقہ پرس طاقتیں وہ طاقتیں جو بھارت کے سمویدان کو نہیں مانتی ہیں وہ طاقتیں جو ہندو تودوں کے نام پر مسلمانوں پر دھگیتوں پر آدھی باسیوں پر ضرور کرتی ہے ان طاقتوں کو سبتہ سے دور رکھنا اس لئے مولانا مہترم نے دو سو اٹھیاسے سیٹوں پر امیدواروں کی تائید کی ہے سترہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے مہا وکاس آگھاری کی تائید نہیں کی ارونگ آباد مشرق کی جو سیٹ ہے اس پہ آتی ہے چونکہ یہاں پر سماج بادی پارٹے کا مخابرہ مہا وکاس آگھاری سے بھی ہے ان کا کینڈیڈ بہت کمزور ہے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میں جب دس منٹ کے لئے مولانا مہترم کے پاس گیا پارٹے نے مجھے ٹھینگا بتایا میرے ساتھ نائنصافی کی مجھے پانچ منٹ کے لئے بات کا وقت نہیں دیا گیا برہار اس مشکل ہارات میں ان دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کر میرے کاندے سے کاندہ لگا کر اس جنگ میں ساتھ دیا مہین کا سکتے دیگا دوسری بات میں مشروع آرم دین مہاراشترا کے نہیں بین و اخوامی سجر کے آرم دین مولانا مہترم ہاری جناب سجاد نومانی صاحب کا تیر کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کو بتا دوں دوہزار چوبیس کے پارلیمنٹ کے انتخابات میں نریندر موڈی نے ایک نعرہ دیا تھا اب کی بار ہم چار سو سے زیادہ سیٹے جیتیں گے ہمارے یہ ترکتے بھیے دیزتنے والے آرم دین انہوں نے انڈیا کٹ بندن بنایا انڈیا کٹ بندن بنانے میں مولانا مہترم سجاد نومانی کا نمائی کردار ہے اور آپ نے دیکھا کہ اکھرش یاد ہو آپ پارٹی ہو رہو گاندی ہو یا دوسری پارٹیاں ہو زلا پریشت دفتر کے ایک ایکسٹینشن آفیسر کو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے عملے نے ایک لاکھ روپیوں کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں درفتار کر لیا زلا پریشت کے پنچائد شعبے کا یہ ایکسٹینشن آفیسر دیپک لکشمن باغل جس نے سرپنچ اہدے اور گرام پنچائد کی رکنیت منصور کیے جانے کے مطالبے کے تحت داخل ایک معاملے میں سماعت کے بعد سرپنچ کے حق میں فیصلہ سنایا جائے اس طرح کی ریپورٹ ڈیویجنل کمیشنر کو بھیجوانے کے لیے سرپنچ فریق سے ایک لاکھ روپیے کی رشوت مانگی تھی اس معاملے کی شکایت انٹی کرپشن بیورو میں داخل کی گئی تھی اور بیورو کے سکارڈ نے بازابتہ گھات لگا کر باغل کو ایک لاکھ روپیے رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھ دھر لیا اور اس کے خلاف بیگم پورا پولیس تھانہ میں کیس درج کیا گیا یہ کارروائی ای سی بی کے پولیس سپرنٹرنٹ سندیپ آٹولے کی رہنمائی میں اسکواڈ نے انجام دی ہے جالنہ کے موٹی طالب سے ایک ماں بیٹے کی لاشیں برامد ہوئی جس کے سبب علاقے میں سنسنی پھیل گئی یہ واردات چندن جیرہ پولیس ٹیشن میں درج کی گئی ہے آیا رہے کہ شہر جالنہ کے سنتی علاقے سے متصل قدیم تاریخی موٹی طالب میں گوشتہ روز ایک خاتون اور اس کے آٹھ برس کے بچے کی لاشیں پانی کی سطح پر بھیتی دیکھی گئی اس کی طرح متعلقہ چندن جیرہ پولیس تھانہ کو دی گئی تو پولیس انسپیکٹر سمرات سنگ راج پوت اپنے سکواڈ کے ساتھ فوری موقع پر پہنچے اور فائر بریگیڈ کو بھی بلوایا گیا فائر بریگیڈ آفیسر مادھو پانپٹے ڈرائیور پنجاب رہو دیش موق فائرمن نتیج ڈھاکنے کشور سمرات سندیپ درالے نے تیستہ پہتیس برس کی اس خاتون اور آٹھ نو برس کے لڑکے کی لاشوں کو پانی سے باہر نکالا لاشوں کا پنچنامہ کیا گیا اور انہیں پی ایم کے لیے سرکاری اسپتال بھیجوا دیا گیا پولیس نے تفاقی واردات کے تحت معاملہ دج کلیا ہے جبکہ مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر مہایوتی کے امدواروں کی انتخابی تشہیر کے لیے شہر میں منقضہ اجلاس میں وزیراعظم نرندون دی ہوئے شریک ہم ایک ہیں تو سیف ہیں کا دیا نعرہ اور ووٹر سے مہایوتی کے امدواروں کو کامیاب بنانی کی کی اپیل ووٹرز میں بیداری پیدا کرنے الیکشن انتظامیاں کی جاریت سے چلائی جا رہی ہے خصوصی مہم علاقہ بھر منقض کیے جا رہے ہیں مختلف پروگرامز اور شہریان سے صد فیصد ووٹ کرنے کی کی جا رہی ہے اپیل جوش و خروش سے منایا گیا گھاٹی اسپتال میں ملک کے اولین وزیراعظم پنڈی جواہرلال نہرو کے جنرد دن پر یوم اتفال اسپتال انتظامیاں کی جانب سے بچوں میں تقسیم کی گئی مٹھائیاں اور ان کے لیے رکھے گئے رنگا رنگ پروگرام اور تعلق اپیٹھن کے چورہاتر جلگاؤں نامی مقام پر آدم خور تیندوے کے حملے میں ایک طالبہ ہوئی فوت محکمہ جنگلات کے خلاف گاؤں والوں میں پایا جا رہا ہے غموظہ اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہی قتم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی